ہم ہوم کی تمام کمانڈزی جو آپ کو نظر آئی ہیں اسکین کے پر یہ تمام سیکھ چکے ہیں تو آج ہم انسٹ کی ترک جائیں گے انسٹ میں سب سے پہلے آج ہم پیجز کے بارے میں سیکھیں گے تو پیج میں ہمارے پاس کور پیج بلینک پیج اور پیج بریک آتا ہے تو سب سے پہلے ہم کور پیج کے بارے میں سیکھتے ہیں تو کور پیج کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کمانڈ میں جانا ہے اور آپ کو بہت سارے اوکشن پہلے سے ہی اویلبل ہوں گے آپ اپنی ماضی سے اپنے کوریمنٹ کے مطابق کوئی بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فارنزیمپل میں یہ سیلیکٹ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ کور پیج یہ یہاں پہ آگیا ہے تو اگر یہاں پہ آگیا تو اگر آپ کو اپنی ماضی سے کوئی بھی کور پیج ہے وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں فارنزیمپل یہ ایک اور آگے ایک زمپل آگیا ہے تو دوسرے یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن یہاں پہ مور کور پیج میں آپ آفیس ڈاٹ کام پہ تین اور اپشنز دیئے ہوئے ہیں آپ یہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے کور پیج یہاں سے ہٹانا ہے تو آپ نے کیا کرنا کی ہے موو کرنٹ کور پیج لکھا ہے اگر آپ اس پہ ٹلک کریں گے تو یہاں پہ کور پیج ہے وہ چلا جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اپشن ہے سیف سیلیکشن ٹو کور پیج کر لی اس کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں تو فور ایسیمپل میں یہاں شیپ میں جا کے کوئی بھی شیپ جو ہے وہ ڈراؤ کرتی ہوں ٹھیک ہے اس میں اپنا نام یا اپنی جو ہے کوئرمنٹس لکھنی ہوں تو تمہا ایک بلکل ایک کور پیج بنا کے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں یہاں کور پیج میں جاتی ہوں تو یہ دیکھیں کہ سیف سیلیکشن ٹو کور پیج کر لی یہ آگئی ہے اوکشن ہائلائٹ ہو گیا تو اس پر میں کلک کرنے کے بعد یہاں ہم مجھے ڈیٹیل دے گا کہ آپ اس کور پیج کا نام کیا رکنا چاہتی ہیں تو فور ایسیمپل ہم کور پیج فن رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اوکے کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ فور ایسیمپل کوئی ایسا اوڈ ڈاکومنٹ جو آپ نے بنایا ہے اور آپ جاتے ہیں کہ آپ نے جو کور پیج بنایا ہے وہ ہی آئے تو یہ دیکھیں آپ کا جو کور پیج ہے وہ یہاں پہ سیف ہے تو یہ آپ کی مجھے کے مطابق جو ہے کھل لائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے کور پیج کے بارے میں تھا اب جو ہے بلینک پیج کے بارے میں ہم سکتے ہیں بلینک پیج یہ ہوتا ہے کہ فور ایسیمپل آپ کی ڈاکومنٹ جو ہے وہ نائن پیجز کے اوپر ہے اور آپ کو ایک اور پیج چاہیے تو آپ کیسے جا سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو چاہیے بلینک پیج فور ایسیمپل مجھے پیج کے بعد یہاں پہ چاہیے تو بلینک پیج پر آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں انسلٹ جو ہے یہ اوپر ہی آگیا ہے اور بلینک پیج جو ہے وہ اگلے پیج پر چلا گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے اگر پیج برے کا آپ جاتے ہیں پیج برے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر دو ایسی ایسی لائنز لکھی ہوئی ہیں جو ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ میں کبھی بھی ایک دوسرے سے جو ہے وہ کولیپس نہ ہو تو آپ وہاں پہ پیج پر اپلائی کر سکتے ہیں فور ایسیمپل پیج کے بعد تو میں جتنی بھی ایڈیٹنگ کروں اور جتنی بھی اسپیس ان میں موجود ہو یا نہ ہو لیکن یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جو ہے وہ کولیپس نہیں ہوگی تو یہ فائدہ ہوتا ہے پیج برے کا تو آج کے لیے جو ہے وہ اتنا کافی ہے تینکیو سو مچ